قتل کا بھی جو ہے وہ معاملہ اب فواد چودری کے اوپر ڈال دیا گیا ہے وہ انہونی ہو گئی ہے جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے پاکستان طریقہ انصاف نے نون لیگ سے اب باتچیت کے دروازے کھول دیا ہیں علیم خان صاحب نے خالی کرسیوں سے بھی خطاب کیا ہے پرویز خٹک صاحب نے ایک جمع غفیر جو برامدے میں کھڑا ہوا تھا اس سے بھی خطاب کیا ہے آریف علوی صاحب نے غلط پتے کے اوپر خط بیج دیا ہے سنم جعبید کو پانچ بھی دفعہ گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین پاکستان طریقہ انصاف نے نون لیگ سے اب باتچیت کے دروازے کھول دیا ہیں جی ہاں وہ انہونی ہو گئی ہے جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے تو یہ بھی دن دیکھنا تھا کہ ایسا بھی ہوگا ایک زمانے میں خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ میں کسی سے بات نہیں کر سکتا تو اب وہ کہانی بھی ختم ہو جاتا وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ پتھر کے اوپر اگر پانی گرتا رہے تو پتھر کے اندر بھی سراخ ہو جاتا ہے یہ تو میرا کپتان ہے تو اللہ نہ کرے کہ ان کو کبھی کوئی اس طرح کی پرابلم ہو لیکن اچھی بات ہے اگر ایسی بھی کنمنسنگ ہو گئی ہے اس کے علاوہ جناب علیم خان صاحب نے خالی کرسیوں سے بھی خطاب کیا ہے لوگوں سے بھی خطاب کیا یہ نہیں کہ صرف خالی کرسیاں تھی لوگوں سے بھی خطاب کیے خالی کرسیوں سے بھی خطاب کیے یہ خالی کرسیاں تھوڑی دیر میں ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں اور پرویز خٹک صاحب نے ایک جمع غفیر جو برامدے میں کھڑا ہوا تھا اس سے بھی خطاب کیا ہے جمع غفیر جو برامدہ میں کھڑا ہوا تھا تو اس کی ساری تفصیلات تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں اب بات یہ ہے کہ بھائی الیکشن کا سیزن آنے لگا تو میریاں گلنا نا تانو پڑی ہیں پیڑیاں لگنی آنے میں تانو پہلی داستیاں کیونکہ میں نے تو آپ کو پوری کہانی سنا دی نہیں ہے چاہے وہ پی ٹی آئے یا نون لیگ ہے یا کوئی اور جماعت ہے تو وہ کیا کہتے تھے وہ پاس کر یا برداشت کر تو یہاں ہماری ویڈیو دیکھیں گے تو پھر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا ورنہ نہ دیکھا کریں پاس کر دیا کریں لیکن بھائی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں بے شک پاس کر لیا کریں لیکن سبسکرائب ضرور کیا کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا وا کیونکہ آپ کی سبسکرائبشن ملے گی تو پھر ہی ہمیں حوصلہ ہوگا ہماری ٹیم کو بھی حوصلہ ہوگا ترستے رہتے ہیں تڑپتے رہتے ہیں یہ لوگ کے جناب سبسکرائبز ہوں ہیں وہ ہمارے بڑھنے چاہیے تو آپ بھی اگر سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیے بیل آئیکن پریس کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کیجئے گا نیچے واتس ایپ چینل کا ہم لنک دے رہے ہیں اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں پریس کر کے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز کے لنکس جو ہیں اس کے اندر بھی آپ کو مل سکیں اچھا جی سب سے پہلے بری خبر وہ یہ ہے کہ جناب آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری ہو گئی ہے گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے وفاقی حکومت نے منظوری کے بعد گیس کی قیمتوں میں جناب اضافہ کر دیا ہے اوگرہ نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے نئی قیمتوں کا اطلاق یکب نومبر سے ہوگا نون پروٹیکٹڈ گھریلو سارفین کے لئے گیس کی قیمت میں ایک سو بہتر فیصد سے زائد کا اضافہ کیا گیا ہے گیس کے بعد سارفین کو بجلی کے بھی جھٹکے ہوئے ہیں اور فی یونٹ قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے وہاں پہ چالیس پیسے فی یونٹ کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے فیول ایڈیسمنٹ کی مدگ اندر بیسکلی یہ اضافہ ہوا ہے آچھا جی اس کے علاوہ آرے فلوی صاحب نے نکرہ وزیراعظم انوارو لگ کاکھر صاحب کو یہ خط لکھا ہے میرے میرے تجزیعے کے مطابق یہ خط جو ہے غلط ایڈریس کے اوپر بھیجا گیا ہے غلط ایڈریس پہ بھیجا گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں خط لکھا ہے جی خط ہم نے سنم کو خط لکھا اس میں انہوں نے لکھا ہے جی لیول پلائنگ فیلڈ اور بنیادی کوک کی حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کے خدشات پر غور کیا جائے صدر نے رہنما پی ٹی آئے اور سیکٹری جنرل عمر عیوب صاحب کی جانب سے لکھا گیا خط بھی نگرہ وزیراعظم کو بھیجا کہ جی انہوں نے بھیجا ہے صدر نے اپنے خط میں کہا کہ نگرہ حکومت کا تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلائنگ فیلڈ فراہم کرنا بہت اہم ہے بنیادی کوک اور لیول پلائنگ فیلڈ پر پی ٹی آئے کے خدشات پر غور کیا جائے آئندہ انتخابات میں سیاسی جماعتوں کو مساویہ کوک اور مواقع کی فراہمی کے آپ کے بیانات بائیسیت منان ہیں صدر نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ جمہوریت پاکستان کے عوام اور ریاست کے لیے آگے بڑھنے کا مناسب راستہ ہے عوام کا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا اور بزرعہ ازاد میڈیا اظہار رائے جمہوریت کی روح ہے صدر کے مطابق آزادانہ منصفانہ اور مستند الیکشن پر پورے پاکستان میں اتفاق ہے سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کو الیکشن میں حصہ لینے اور عوام کو انہیں منتخب کرنے کا حق ہے صدر کا کہنا ہے کہ صدر مملکت بطور سربراہ ریاست جمہوریہ کے اتحاد کی علامت ہیں آئین کے آٹیکل اکتالیس کے تحت صدر وزیراعظم اور تمام اداروں سمیت شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے پابند ہیں اسی وجہ سے پاکستان طریقہ انصاف کے الزامات پر مشتمل خط آپ کو ارسال کر رہا ہوں صدر مملکت کا کہنا تھا سیاسی وابستگیاں رکھنے والے افراد کی جبری گمشگیوں کے بڑھتے واقعات پر میڈیا میں بھی بحث ہوئی ہے لوگوں کی سیاسی وابستگیاں اور وفاداریاں بدل جانے پر ایسے واقعہ تفتیش ساری تفتیش نہیں تشویش تفتیش تھے ہوتی اسی لئے کہ جب وہ غائب ہوتے تو تفتیش ہی ہو رہی ہوتی ہے تشویش کا بحث بنتے ہیں وفاداریاں بدلنا جو ہے وہ تفتیش کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر تشویش ہوتی ہے خواتین سیاسی وابکرز کی طویل نظر بندی یا عدالت کی جانب سے ریلیف کے بعد بار بار دوبارہ گرستانیاں معاملے کو مزید حساس بنا دیتی ہیں صدر مملکت نے کہا کہ آئین کے آٹیکل چار کے تحت قانون کے مطابق سلوک کیا جانا ہر شہری کا ناقابل تنسیخ حق ہے آئین کے آٹیکل سترہ کے تحت سیاسی جماعت کی رکنیت یا تنظیم سازی کرنا ہر شہری کا حق ہے یہ وہ والی تنظیم سازی نہیں ہے آئین کا آٹیکل انیس ہر شہری کو ازاد ازارے رائے کے ساتھ ازاد پریس کا حق دیتا ہے نگرہ وزیراعظم رکومت کے سربراہ ہونے کے ناتے ان معاملات پر غور کریں اب میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ غلط پتہ کے اوپر آپ نے خط بھیج دیا ہے ان کو اچھی طرح پتہ ہے اس بات کا ان کو اچھی طرح پتہ ہے آریف علیوی صاحب کو آریف علیوی صاحب نے بیسکلی گونگلوں کے اوپر سے میں کہتا ہوں مٹی جھاڑی ہے یہ پہلے بھی یہ جملہ نا کئی دفعہ میں کہتا ہوں گونگلوں کے اوپر سے مٹی جھاڑنا تو آریف علیوی صاحب نے بیسکلی یہ کیا ہے آریف علیوی صاحب جو ہے وہ ایک بڑی ٹکاہ کے ڈبل گیم کھیل رہے ہیں بڑی خوبصورت طریقے سے نوے دن کے اندر جب یہ الیکشنز ہونے چاہیے تھے تب انہوں نے جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لیا اور اس کے بعد جو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو اناؤنسمنٹ کر دی کہ جی گیارہ فروری کو الیکشن ہوں گے تو انہیں نے کہا پہنے جاگ روپے کٹ کر دینا تو وہ گیارہ سے آٹھ فروری ہو گئے تو یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں دوسری بات یہ کہ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا آریف علیوی صاحب سے کہ آریف علیوی صاحب آپ نے جنرل باجوا سے جب عمران خان صاحب کی ملاقات کروانی تھی تو کتنے خط لکھے تھے جنرل باجوا کو اس وقت کتنے خط لکھے تھے کوئی خط نہیں لکھا تھا نا اس وقت تو بیک ڈور کے اندر ہی چپ نیوے نیوے ہوکے جنہوں کے اندر پنجابی ہے نیوے نیوے ہوکے ملاقات کر آتی ہے اور نہ اس کی کوئی پریس لیز نہ کوئی اناؤنسمنٹ رات کے اندھرے میں وہ ملاقات کروا دی گئی اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ خط آپ غلط پتے کے اوپر بھیج رہے ہیں یہ خط آپ کے ساتھ والی بیلڈنگ میں نہیں جانا چاہیے یہ خط ایکچولی جانا چاہیے پنڈی آپ کو وہاں بھیجنا چاہیے اور تمام اگر واقعی خدشات ہوتے لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جب آپ فون کرتے ہیں تو آگے سے جواب آتا ہے کہ آپ کے پاس مطلوبہ سہولت مجسر نہیں ہے کیونکہ وہ آپ اپنی لائف لینس پوری کر چکے میں ہیں اس لئے اب آپ کی کوئی سن نہیں رہا یہ بات ہے بلکہ حامد خان صاحب جو پاکستان طریقین صاحب کے رہنمہ ہیں انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے اس کے اوپر ردے مل دیا انہوں نے کہا صدر مملکت کا خط ان کی بیبیسی کا مظر ہے دراصل آر ایف الوی کی طرف سے ایک درخواس کی گئی ہے درخواس کے بجائے صدر مملکت کو واضح آرڈر دینا چاہیے تھا کیونکہ اس وقت آئینی اختیار صرف صدر مملکت کے پاس ہے now you understand مطبع پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے میں نے بھی وہی بات کیا کہ گونگلوں کے اوپر سے مٹی ہڑی جا رہی ہے اچھا جی اس کے علاوہ اب آ جائیں ذرا میں سب سے پہلے تو ذرا اس کے اوپر آؤں جناب اس تحقام پاکستان پارٹی نے پنڈی کے اندر وہاں پہ اپنا سیکریٹیریٹ جو ہے وہ کھول دیا ہے اب یہ جو سیکریٹیریٹ کھولا ہے اس کے اندر یہاں پہ پنڈی میں خطاب کیا گیا علیم خان صاحب کی جانب سے جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے پہلے میں خطاب بتایا تھا اس کے بعد میں کرسیوں کی طرف آتا ہوں انہیں نے کہا جی پی ٹی آئی کا منشور ایمانداری اور میرٹ تھا حکومت میں آ کر میرٹ کا ریزل اسمان بزدار محمود خان اور فراغ گوگی کی صورت میں نکلا اسمان بزدار کو نہ اردو نہ انگریزی اور نہ پنجابی آتی تھی تب کیا وہ ہاتھوں سے بولتے تھے مطلب نہ اردو آتی تھی نہ انگریزی آتی تھی نہ پنجابی آتی تھی بول دے کس طرح سن اچھا خیر خیبر پختونخواہ میں لگایا گیا محمود خان بھی دوسرے بزدار نکلے پوچھتا ہوں کیا فراغ گوگی کے ذریعے فائلیں ادھر کرنا اور کمیشنر ڈپٹی کمیشنر لگانا تبدیلی تھی چودہ پندرہ سالوں میں تم نے اس ملک سے امید چھین لی ہے ہمیں اندر کی سب باتیں پتا ہیں ہمیں کوئی نہ سمجھائے آپ کو پتا ہے عمران خان کے گھر میں کس کی تجوری میں پیسے توفے اور ہار آتے تھے آمیر کیانی نے چھبیس تائیس سار ایک جماعت میں گزارے وہ ہمیشہ کھڑا رہا اس کی دن رات کی محنت کا صلح اسے اقتدار میں آ کر زلیل کر کے دیا گیا آمیر کیانی چیئرمن پی ٹی آئی کو اپنی گاڑی میں ڈرائیو کر کے لاتا تھا چیئرمن پی ٹی آئی نے اس پر بھی پرچے کر آیا اور مجھے بھی سو دن جیل میں رکھا اب بیسکلی آمیر کیانی صاحب کا بیسکلی ایریا جو ہے وہ ان کا بنتا ہے لیکن آمیر کیانی صاحب نے پتہ نہیں بدلا لیا ہے یا اتنی کو پھوکی قسم کی تقریب تھی پہلی بات تو یہ تقریباً یہ پونے چھ بجے یہ تقریب جو ہے یہ دکھائی گئی لیکن صرف سما ٹی وی کے اوپر آپ جانتے ہیں علیم خان صاحب کا سما ٹی وی ہے باقی چینلوں کے اوپر لائف کٹ نہیں کیا گیا جو کم اس کا میں دیکھ رہا جیو ہم دنیا ایر وائے اس کے اوپر لائف کٹ نہیں کیا گیا پہلے تو تقریب دکھائی گئی لیکن اس کے بعد پتہ نہیں یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا یا بے وکوفی تھی کہ ڈرون شوٹ دکھایا گیا اب یہ جو ڈرون شوٹ جب دکھایا گیا تو آپ ذرا یہ خالی کرسیاں دیکھیں کہ یہ کتنی خالی کرسیاں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو فرنٹ کے اوپر یہ جو آپ کو لوگ بھی نظر آ رہے ہیں نا یہ میڈیا کے لوگ ہیں یہ میڈیا کے کیمرامن ہیں یہ میڈیا کے ریپورٹرز ہیں تو اگر آپ اور کچھ نہیں تو میرے خیال میں بیس پچیس بندے تو آپ صرف ان کے ڈال لیں میڈیا کے بندے ڈال لیں میں پوچھنا پہیا کہ بھائی جانے جو سیکریٹریٹلیٹ کا آپ نے افتاگیا تھا بندہ گڑا سی پھر ہوتے مطلب یہ آمیر خیانی صاحب کا ڈومین منتا تھا تو یہ پرفارمنس تھی اتنی خالی کرسیاں اچھا چلیں اگر علیم خان صاحب ماشاء اللہ بڑے ایکسپیرینس سیاست دان ہے بڑا انہوں نے جلسے منقد کی ہیں پی ٹی آئے کے لئے ایسے موقعوں کے اوپر ڈرون چھوٹ ایسے موقعوں کے اوپر تو دوروں تھا انہوں کوئی ڈرون نظر آئے تھے تو اسیوں انہوں جیڑے ہیں نا چھرے علی بندوق نہ گرا دیں دیں کہ یار ایسے ڈرون نہیں چلنا چاہیے تھا آپ سما کے اوپر ڈرون چھوٹ چلا رہے ہیں ایکی کر دے پہ اید نہیں ہونا چاہیے تھا تو بہرحال یہ سیکریٹریٹ کا افتادہ تھا ترین صاحب نے بھی خداب کیا انہوں نے کہا بڑی امید کے ساتھ روایتی سیاسی پارٹیوں کو چھوڑ کر نیا پاکستان بنانے والے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے لیکن وہ صاحب جب وزیراعظم بنے تو امید پوری نہ ہونے پر بہت افسوس ہوا پی ٹی آئی دور حکومت میں اپنے اوپر ہونے والے مظالم پر بہت بات کر سکتا ہوں لیکن میں آگے دیکھنا چاہتا ہوں میں وہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں جس کا خواب دیکھا تھا اچھا اس کے علاوہ یہ تو ہو گئے کیا کہتے ہیں آئی پی پی اب آجے پی ٹی آئی پی ہاں سوری میں بار بار نا اتنی ابریویشنز آگی کہ میں بھول جاؤں تھا پی ٹی آئی پی پاکستان طریقین صاحب پارلمنٹیرینز یعنی کہ پرویز خٹک صاحب پرویز خٹک صاحب نے نوشہرہ میں بیسکلی ایک ازا خیل پایان یہاں پہ ایک شمولیتی پروگرام شمولیتی پروگرام ہوتا ہے بیسکلی کہ جی لوگ جو ہے نا وہ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں یہ ایک پروگرام ہوتا ہے پرویز خٹک صاحب نے یہاں پہ بھی جو ہے وہ خطاب کیا انہوں نے کہا چیئرمن پی ٹی آئی نے تبدیلی کے نام پر عوام کو بے وکوف بنایا تبدیلی کے نام پر اقدار میں آنے کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی کسی اور راستے پر چل پڑے عمران خان کے غلط راستے پر چلنے سے ان کے ساتھیوں نے رہے جدا کر لی مولانا فضل عمان ہماری فکر کرنا چھوڑ دیں چھوڑ کر اپنی خیر میں آئیں پھر ڈی آئی خان میں مولانا کی سیٹ خطرے میں نظر آ رہی ہے اچھا لیکن یہ جو شمولیتی پروگرام تھا اس کی یہ تصویر آپ ذرا دیکھے گا یہ مجھے کسی کے گھر کا برامدہ لگتا ہے یہ جو مجھے لگ رہا ہے یہ برامدہ ہے اور میرا خیال میں یہاں پہ پانچ اے چھے گھاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں تو یہ اتنا بڑا اور یہ نوشہرہ میں ہو رہا ہے نوشہرہ کا مطلب ہے کہ پرویز کھٹک صاحب آپ کو ہوم ڈسٹرکٹ یہ وہاں کی یہ صورت ہے اور بھی تصویریں صرف یہ نہیں ہیں لیکن تصویریں تو اور بھی ہیں جہاں پہ یہ ہیٹ شیٹ وغیرہ پر آ رہے لیکن کتنا کو مندہ اکٹھا ہوا ہے مطلب فرانکلی سپیکنگ میں زیادہ ایکسپیک کر رہا تھا کہ خٹک صاحب جو ہے وہ اس سے بہتر شو کریں گے لیکن کوئی زیادہ اتنا اچھا شو نہیں ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک عدد الیکشن ہوا ہے کل ابھی ایک بڑے الیکشن نے تو آنا ہے آٹھ فروری کو اللہ کرے ہو جائیں اوہ نہیں نہیں ساری چیف جسٹس صاحب نے منع کیا ہے اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹس نہیں کریٹ کرنے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں بھئی آٹھ فروری کو ہو رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور الیکشن منقض ہوا ہے اور وہ ہوا ہے نگرہ وزیراللہ پنجاب موسی نکوی صاحب کے چینل کے اندر ہاں مجھے یہ پتا لگا کہ اندر کنٹیسٹ کرتی ہیں اور اب ان کے چینلز کی تعداد چھے ہو چکی ہے موسی نکوی صاحب کے چینلز کی تعداد چھے ہو چکی تو پورا نیٹورک ایک قسم کا ہے تو پورے نیٹورک کے اندر جو ہے وہ یہ الیکشنز ہوئے ہیں اب اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس کی ایک تصویر سامنے آئی ہے اور وہ تصویر جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ بیسیکلی یہ ووٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کسی نے اس کی تصویر شیئر کی ووٹ یہ ہے اس کے اندر کیا پرابلم ہے آپ مجھے بتائیے اس کے اندر کیا پرابلم ہے غور سے دیکھیں غور سے دیکھیں اس کے اندر کیا پرابلم ہے اس کے اندر یہ پرابلم ہے کہ استحقام پاکستان پارٹی کا نام ایک تو استحقام پارٹی رکھا ہے استحقام پاکستان پارٹی نہیں رکھا پارٹی کا پورا نام نہیں ہے اور دوسرا ان کا انتخابی نشان ہی نہیں ہے آپ مطبعہ اب مجھے نہیں بتا کہ یہ جانبوچ کے غلطی کی گئی ہے باقی سب کے انتخابی نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں سوائے اس نے کام پاکستان پارٹی کا جن کو اب شاہین کا نشان جو ہے دے دیا گیا ہے بہرحال ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک اس کا ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا ہے کہ موسیٰ نکوی صاحب کے اپنے چینل نیٹ ورکس کے اندر جو ہے وہ کون جیتا ہے لیکن it is an interesting thing کہ جو ان کے چینل کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کس کو بورٹ دیا ہے so i think اگلے ویڈاگ میں اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں گے اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر جی سنم جعوید کے حوالے سے سنم جعوید کو پانچ بھی دفعہ گرفتار کر لیا گیا ہے basically 9 مئی کو جلاو گھراو کے الزام میں سنم جعوید کو جیل سے رہا ہوتے ہی پھر سے گرفتار کر لیا گیا انسزادہ دشتگردی ادارت الہور نے 9 مئی کو مسلمین قنون کا آفس جلانے کے مقدمے میں سنم جعوید کی رہائی کی روپکار جاری کی تھی جج کے حکم پر سنم جعوید کی روپکار کوٹ لکپت جیل پہنچ گئی جس کے ساتھ ہی پولیس کی بھاری نفری بھی جیل کے باہر تائنات کر دی گئی سنم جعوید رہا ہو کر باہر آئیں انہیں پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا سنم جعوید کے والد کے مطابق تقریباً 6 بجے انہیں گرفتار کیا گیا لیکن وجہ نہیں بتائی گئی لیکن اب جو تانے میں رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق مقدمہ نمبر 410 ہے جس میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے جو کہ 18 مارچ کو آپ کو یاد ہوگا زمان پاک کے باہر کافی وہ کلیشز ہوئے تھے جس کے اندر وہ پیٹرل بم اور وہ ساری چیزیں پھینکی گئی تھی اور بڑا سویر گندہ قسم کا کلیش ہوا تھا یہ اس مقدمے میں اس مرتبہ سنم جعوید کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے پانچویں دفعہ ان کی گرفتاری ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آج سے چند ہفتے یا مہینے پہلے یہ بات ہونا شروع ہوئی تھی کہ سنم جعوید جو ہے مریم نواز کے اگینسٹ الیکشن لڑیں گی اب آئی ڈون نو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن ایک چیٹر شروع ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر لیکن اب ان کو پانچویں دفعہ گرفتار کر لیا گیا ہے میرے خیال میں جس سپیٹ سے چل رہے ہیں ہو سکتا پرویز الائی کے ریکارڈ توڑ دیا جائے کیونکہ پرویز الائی بھی بہت دفعہ اس طرح گرفتار ہو چکا ہے فواد چودری صاحب کے خلاف ایک ازد ایف آئی آر کٹی ہے ایک اور ایف آئی آر کٹی ہے اب یہ جو ایف آئی آر کٹی ہے یہ بڑی مسئل کا خیز ہے ویسے تو پہلے والی بھی بہت تھی پچاس لاکھ روپے کہ جی فواد چودری نے پچاس لاکھ روپے لیے اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے وہ پیسے واپس نہیں کی نوکریوں کا وعدہ کیا تھا پیسے واپس نہیں کی تو اس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اب یہ جو ایف آئی آر کٹی ہے یہ پنڈ دادن خان میں یہ ایف آئی آر کٹی ہے چودری نمان کی جانب سے اور اس میں دخواس میں کہا گیا جی فواد چودری صاحب کا وفاقی وزیر توڑ کر سمان چوری کر کے لے گیا مصدر فواد چودری سمان چوری کر کے لے گیا اپنے ساتھیوں کی مصدر دیرے سے چوری کیا 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 ہے چھے بوری یوریا چھے بوری ڈی اے پی چار پائیاں سوفا سیٹ اور مکان کا قبضہ جمعہ خان بلوچ کے حوالے کر دیا گیا یہ چیزیں انہوں نے چوری کر لی اور یہ سمان کا وہ جو گھر کا قبضہ تھا وہ یہ کسی جمعہ خان بلوچ کے حوالے کر دیا گیا مکان واگزار کروانے کے لئے سیول کورٹ میں کیز دار کرنے پر فواد چودری نے دوبارہ تین نومبر دوزار تیس کو آ کر اسلحے کی نوک پر دھمکیا دیتے ہوئے کیز واپس لینے کا دباؤ ڈالا رائفل کا بٹ مار کر راجہ ایسن کا ہاتھ زخمی کر دیا فواد چودری کی ایک نامعلوم ساتھی نے راجہ ایسن کی جیپ سے دس جیپ سے سوری دس ہزار پر اسلحے کی نوک پر چھین لیے ملزمان کے ساتھیوں نے ہوای فائرنگ بھی کی مدعی مقدمہ کے مطابق چودری فواد حسین نے قبل ازی ستمبر دوزار بیس میں سائل کے ایک بھائی تاہر آصف کو مروا دیا تھا سو قتل کا بھی جو ہے وہ معاملہ اب فواد چودری کے اوپر ڈال دیا گیا ہے پہلی والی بات تو ایکشلی اٹھو سکوائٹ فنی کہ چوہی صاحب کے اوپر بوریاں چوری کرنے کے الزام اور چارپائی چوری کرنے کے الزام لیکن آگے چل کے یہ بات جو ہے وہ بہت سیدھے سو جاتی ہے کہ ان کے اوپر یہ الزام بھی لگیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ قتل بھی کروایا گیا یہ بھی الزام جو ہے ان کے اوپر لگیا ہے اچھا جی اس کے علاوہ اب آجیں اس خبر کے اوپر جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ نون لیگ سے بات سیت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو بیسکلی تحریک انصاف کی پولٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کمیٹی دیگر سیاسی جماعتوں سے روابط اور بات سیت کرے گی سینٹر علی زفر اور سینٹر حمایوں محمد اس کمیٹی کے رکن مقرر کیے گئے ہیں جبکہ علی محمد خان اور علی عزقر خان بھی کمیٹی کے رکن ہوں گے مذکورہ کمیٹی میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات رعوف حسن بھی ہو گئے اللہ ہون خیر کرے رعوف حسن صاحب نے جڑا پاتا ہے نا اللہ خیر کرے سیکرٹری جنرل عمر عیوب کے دستخط سے پولٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اس سوالے سے پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ سیاسی مذاکریتی عمل آگے بڑھانے کے لئے پاکستان تحقیق انصاف نے کمیٹی تشکیل دی ہے بیریسٹر زفر علی صاحب جو ہے وہ ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے تو ان سے پوچھا گیا کیا پی ٹی آئی کی پولٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی عمران خان کی اجازت اور خواہد سے بنی ہے انہوں نے کہا گے جی ہاں ان کی ہدایت کی روشنی میں کمیٹی کا قیام عمل میں لائے گیا ہے سوال ہوا کیا نون لیگ اور پی 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 اور دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی باتچیت کرے گی تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم تمام سیاسی جماعتوں اور اداروں کے ساتھ باتچیت کو تیار ہیں کمیٹی کا مقصد سیاسی اتحاد کے بجائے لیول پلائنگ فیلڈ کا حصول ہے سو اب لیول پلائنگ فیلڈ ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ مسلمی نون سے بھی باتچیت کرنے کے لیے پی ٹی آئی تیار ہے مجھے افسوس اس بات کا یہ ہوتا ہے کہ کتنی دیر کے بعد ہوش آتی ہے یہ پہلے یہ سب کچھ آج سے دیر دو سال دھائی سال پہلے بھی ہو سکتا تھا کہ تمام سیاسی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایکشپٹ کیا جائے ان کو فولڈ کے اندر رکھا جائے اور آگے بڑھنے کی بات کی جائے لیکن نہیں میں چوروں سے بات نہیں کروں گا میں اس سے بات نہیں کروں گا میں یہ نہیں کروں گا آج جب اپنے اوپر آئی ہے تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں ہر ایک سے بات کرنے کے لیے یہ رکھتی آ رہے ہیں تو اللہ کرے میں دعائی کر سکتا ہوں کہ خان صاحب جب باہر آئیں تو ان کے اندر تھوڑی سی مچورٹی آ چکی ہو پولٹیکلی وہ تھوڑے سے اب مچور ہو چکے ہوں اللہ کرے کھیل کے میدان سے بھی یہ خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب چیف سیلیکٹر انزمام الحق جنہوں نے استیفہ دے دیا تھا آج سے چند دن پہلے جب ان کے اوپر الزام لگا تھا کانفلٹ آف انٹرسٹ کا تو انہوں نے استیفہ دے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جی تحقیقات جو ہیں وہ کی جائیں بے شک میرے اوپر جس نے بھی تحقیقات کرنی ہیں تو کریں لیکن میں فیلال اپنے عدد سے استیفہ دیتا ہوں تو کل رات کو تقریباً بارہ بجے پونے بارہ بارہ بجے جو ہے ان کا استیفہ اب ایکسپٹ کر لیا گیا ہے سو پاکستان ٹیم کے پاس اس وقت فیلال کوئی چیف سیلیکٹر موجود نہیں ہے اور پاکستان کا بڑا کروشل میچ جو ہے وہ ابھی چند دنوں کے اندر ہونے لگا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان لیکن اس سے پہلے ظاہری بات آپ جانتے ہیں سری لنکا اور نیوزیلینڈ کا میچ ہے جس پہ پورے پاکستان کی نظریں فیلال اس میچ کے اوپر ہے اور سری لنکا جو ہے اس کو آپ اپنا سوبہ ہی سمجھے ہم نے اتنی پیار محبت سے سری لنکا کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ